ہمارا اس میں کچھ چیزیں کافی عطبیت ہوئی ہیں اور کچھ انشاءاللہ دانے چاہتو دسمبر کی تو چھوٹیوں کی داتی دات ہوں گی اور ان کے اندر انشاءاللہ اس کو مزید کیا دکھو اس کو کمپلیٹ کریں گے لیکن بڑے مقصد وقت میں الحمدللہ ہمارے اثانتہ اکرام کاری صدافت علی علیم صاحب نے بہت حسن ہے بچوں کو فرمی تجوید اکرام کی حوالے سے پرتین اور حضر کی حوالے سے بڑی مہارت سے بور مشکر آئی اسی طرح ہمارے محترم عبداللہ علیم صاحب یہ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے نہ اپنے علاقے کے لیے بلکہ اینس انت کے لیے ہمارے لیے یہ سنوایا ہے جو اخلاس سے محبت سے جذبے سے شوق سے جو فند انہا نے ان کو عطا کیا جس طرح ان نے شوق سے سیکھا اس سے کئی گناہ انہوں نے بڑھ کے شوق سے آگے سکھا رہے ہیں جب میں اللہ تعالی نے ان کو دیا وہ اس میں کسی کے سب کی کوئی خاندوسی دیں بلکہ اس سے بڑھ کر آگے ڈلیور کرنے کی ماشادہ کوشش کرتے ہیں اور آپ ابھی اس کی نات سنیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ مقتصر وقت میں ملچوک ہو انہیں کہ عشق رسول کا محمد رسول کا ایک جذبہ اور ایک دیورمنٹ پر ہی انہیں بڑا بہت کام کیا ہے اللہ تعالی ان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا عجر حزیمتہ فرمائیتا ہے غرور کی بارگاہ سے اس کو اس کا خاص حصہ فیادتہ فرمائیتا ہے ہماری ہمیشہ دعا ہے بڑے موکلس جوزوں میں سے ہمارے بہت موکلس اسی طرح ہمارے توی دیر تک تشریقہ ہیں ڈاکٹر افتر آبس صاحب صرف رسول کی حوالے سے انہیں ماشادہ بہت تھی مختصر وقت میں اور بڑی محارت کے ساتھ اور بچوں کے لیبل پر غرور کی صیرت اور پھرا خواہ کا بچوں کے سامنے بیش کیا بڑے اچھے اندیکھے کے ساتھ معاشر کا اسی طرح بہت چھوٹے بھائی ہیں حضر محمد دعوان صاحب انہوں نے کیریئر کارسلنگ کے حوالے سے ڈریکٹر بیلڈنگ کے حوالے سے تین چار لیکسیں بچوں کو دیئے بڑے اچھے سینٹریفیک امتاز میں اور جو نہ صرف ان کو یہاں سکول لیبل پر اولیج لیبل پرنڈ، یونیورسٹری لیبل پرنڈ بلکہ پرنٹیکل لائف کے اندر بھی کوئی اچھے بڑے امام آئی بھی جو انہیں کو سکھائی ہے انہوں نے رباہ ہے اسی طرح تسبف، سیرت الرسول، تسبف اور اقائی، بنیادی اقائی، فقہ، نماز کے حوالے سے تین چیزوں کے پر الحمدللہ بچوں کے لیے میند کی گئی ہے اس کی ضرورت تھی وہ تو انہوں نے بچوں کے اندر بچوں کیا گیا تو اب ان کے معنی میں ہم بھی آئی اعلیمہ مستیب بنان صاحب اور ان کے ساتھ داکھر اختر آبت صاحب، باہر احمد یوسف صاحب تشریف دارے ہیں سوال بنا تاخلیر اپنے پرگرام کا اگاز کرتے ہیں بچوں کے اقلاق بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، سپیچ بھی ہیں، دعا بھی ہیں تو بچوں کے جاناں یہ پورا ایک پرگرام ہے اس لیے تھرڈ ٹائم پر گئی ہے، انشاءاللہ نے بھی دیا ہے کہ یہ آپ کی حسنا بھائی ہے، آپ کا بیٹھنا اور بچوں کی سرکوستی کرنے کا ہم آپ پہ آسان کر دیں کہ آپ نے ماشاءاللہ تشریف دیا سیئر گل حسن شاہ صاحب یہ ماشاءاللہ تشریف دائیں ہیں بہت ہی عاشق رسول بڑی ماشاءاللہ اپنا چینل ہے ماشاءاللہ اور اس حوالے سے بڑی ماشاءاللہ بڑی ماشاءاللہ اور میں سپیشل رکوست کی کہ آپ تشریف دائیں آجیں اور باقی ماشاءاللہ اور یہ آپ کی در بھی چشم چرا لے گیا آپ کی لئے نعمت ہے بہت بڑی ماشاءاللہ تو میں دارش کروں گا تردیب کے ساتھ جو سٹیر سیمٹری ہیں چاہویں در آجیں نقیب مکبہ جاہو آجوں میکل کا اس مورس سے پا جائیں امراضتہ منزل کا نا گبرا ہو مسلمانوں خدا کی شان آپ کی ہے نا گبرا ہو مسلمانوں خدا کی شان آپ کی ہے نا گبرا ہو مسلمانوں ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن آپ کی ہے اپنا دعوت دے دا ہوں اپنا دے دا ہوں ابھی قرآن آپ کی ہے اپنا دا ہوں ابھی قرآن آپ کی ہے اپنا دا ہوں اپنا دا ہوں بسم اللہ رحمہ 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 موسیقی 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 وَلَا نَعَابِدُمْ مَا عَبَثْتُمْ وَلَا نَعَابِدُونَ مَا عَبُدُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَابِدُمْ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا قلمان چمکتا ہے عادت جو بنا لے قرآن کی دلاوت کی عادت جو بنا لے قرآن کی تلاوت کی اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے اب میں دعوت دیکھتا ہوں حسن کو کے وہانے قرآنے مقبول سے بردی ہیں عَبُدُمْ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَجِبِمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نسو بواب وزمتح فرأيتنی الناس يدخلون قیدی للہ قیدی للہ سد IT وَجَبِحْ بِحَنٍ دِ��니다 وَجَبِحْ بِحَن्دِ وَجِبِكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ ثَاءَنَكُوابًا سَدَءَ اللّهُ Hammlet وہ موزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر قرآن پاک ایک رسی کی طرح ہے قرآن پاک ایک رسی کی طرح ہے جس کا ایک کنارہ دستِ قدرت میں ہے دوسرا کنارہ لوگوں آپ کے ہاتھ میں ہے دوسرا کنارہ لوگوں آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو تھام لو اس کو تھام لو نہ تو بھی گمراہ ہوگے اور نہ کہ بھی ہلاک ہوگے اب میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد سجیل کو کے وائن اور خوبصورت آواز میں قرآن پاک کے مور سے مارد لوگوں کو بہتنی عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد اولح من تزکنا ودیکن اسم ربی فصلنا بل تؤفن ہم الحياہ دا دنیا والآہِرَةُ خَيْرُمُ أَبْقَاءِ إِنَّهَا لَا نَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِمَ وَمُوسَى صدق اللہ العظیم اپنی جگہ سنا دین عالم اپنی جگہ دونوں عالم کے سلطان اپنی جگہ سنا دین عالم اپنی جگہ دونوں عالم کے سلطان اپنی جگہ بدل دین ہی آسمانی کی دعوے مگر محمد ربی کا قرآن اپنی جگہ مدعو اللہ حافظ محمد عبداللہ کو کہو آئے اور باقی اللہ وسلم اعوذ باللہ من الشیقان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرب لک صدرک ووطعنا عنک بذرک الذي انقطت ظهرک وربعنا لکا ذکرہ فاینما العسر یسرا فاینما العسر یسرا فایلا فرغد فانصر وایلا ربک فانغب خدا اللہ الوظیم لگ میں ہمیں تبسم ہندو تنوار کی مانگ آبرو چمکتی بدلی اقتار کی مانگ گر میں ہمیں تبسم ہوں وہ ہونٹ تو بکھریں گر میں ہمیں تبسم ہوں وہ ہونٹ تو بکھریں کجالے اتراف میں انوار کی مانگ کجالے اتراف میں انوار کی مانگ تمثیر میں خلقت کی نہیں کوئی چیز تمثیر میں خلقت کی نہیں کوئی چیز آبرو کی طرح رخصار کی مانگ ونجمی وقاہ ومدسل ومذرمی رب نے کس کو ہے بلایا سرکار کی مانگ ہمیں دعوت کہتا ہوں آپ کی سمیر مابیہ کو ہوگی ہو آئیں نادنبول رسول سے ہمارے دل دوسید کیسے کروں میں رکم تیری دوسید کیسے کروں میں رکم آمینہ کے پسر دے تیری کیا بات ہے آمینہ کے پسر تیری کیا بات ہے تیری سورت پہ عاشق ہوئے دو جہاں تیری سورت پہ عاشق ہوئے دو جہاں ہوسن کے تاج بات ہے تیری کیا بات ہے ہوسن کے تاج بات تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری سورت پہ عاشق ہوئے دو جہاں 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 سورت پہ عاشق ہوئے دو جہاں تیری سورت پہ عاشق ہوئے دو جہاں تیری سورت پہ عاشق ہوئے دو جہاں اللہ نے کہا 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 اللہ نور میں سب سے سبہ سادک میں شک کے اندھیروں کو سہر روتے دیکھا انوارے کمر کو آنکھ سے میں نے اندھیروں میں بٹھتے دیکھا سب سے آنکھیں دیرابط میں ہرم کو ناسسچکتے دیکھا جذبہ عشق سے میں نے پرمانے مشبہ میں مرتے دیکھا بہار کے ایام دل نواز میں کلیوں کو سبا سے نکرتے دیکھا 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 ہے سب کچھ دیکھا نہ دیکھا پر احمد صاحب نہ دیکھا اب میں دعوت دیتا ہوں حسن مصطفیٰ کو کہ وہ ہے تو نہ دیکھا حسن مصطفیٰ کو سوچے ہوں دیکھا ہے ہندو دے تاریر سے دیتا ہندو دے جانتے ہیں ہندو دے تاریر سے دیتا مزور جانتے ہیں تابعہ اینش مواندہ مزور جانتے ہیں تابعہ اینش مواندہ مزور جانتے ہیں مونے خبر ہے کبھی سے پڑو درون پر مونے خبر ہے کبھی سے پڑو درون پر تابعہ در کا نکشہ مزور جانتے ہیں تابعہ در کا نکشہ مزور جانتے ہیں 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 موسیقا 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 رحمت ھوانez اب میں دار دیکھا ہوں لیے مجھے 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 لیے مجھے 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 تیری دوسیق کیسے کروں میں لکم تیری دوسیق کیسے کروں میں لکم آمینہ کے بسر تیری کیا بات ہے آمینہ کے بسر تیری کیا بات ہے تیری صورت پہ عاشق ہوئے دو جہاں تیری صورت پہ عاشق ہوئے دو جہاں تیری صورت پہ عاشق ہوئے دو جہاں عوسم کے تاج مر تیری کیا بات ہے عوسم کے تاج مر تیری کیا بات ہے عوسم کا جب سراح کا مکمل ہوا ہوا عوسم کا جب سراح مکمل ہوا عوسم کا جب سراح مکمل ہوا اپنے پن پر مسافر قراش موسیقی 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 صرف موسیقی 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 سارمانا میر بانا رائیا شاء اللہ جیبی فیر دیمی نائیا سارمانا میر بانا رائیا آنکی جائیو نا پیاریا دل جانیا آنکی جائیو نا پیاریا دل جانیا آنکی جائیو نا پیاریا سارمانا میر بانا رائیا آنکی جائیو نا پیاریا سارمانا میر بانا رائیا آنکی جائیو نا پیاریا 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 مکمل ہوا روز کا جم سرافا مکمل ہوا اپنے پن پر مصابی اور اشکا گیا اور اشکا گیا یا اوٹا کے پریا اے میرے مصطفی جناب عزت مام جناب مردی سیرت و ملاد کی وجی برسن آباد کے جیر میں جناب سمادی اور مصابی رہنمار بہتر بلاو محمد عزت صاحب انتہائی مصطفیات میں سے وقت نکال کے پشیم لائیں ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور جب تک ریزرٹ تیار ہوتا رہا ہے جناب ادرنات کا اس وقت تک میں زہرش کروں گا رہا سبتر شریف نے اے دارے کیال کے لئے ساتھ ہی کی پچھوکے انہماد بھی انہماد بھی رہا سبتر شریف نے ابتدسی واپس کرنا ہے رہا سبتر شریف نے اے دارے کیا محضر صاحبی اور میرے سیابی کرے پچھوک اسلام علیکم میں اصل میں ایک ایک کرسیس کی وجہ سے پرشان ہوں اور آپ پرمان لوگ بھی ان کی حضر پر سے ایک ڈیزاسٹر آئی پرسل جو رہا ہے اس کے پیجے سے رہا ساری پرین ہو گیا توٹل کا ٹوٹل پودا آگے آگا اس میں ایک مرمان بھی ممپل زباہ ہو گیا اور اس طرح ہی آگے وہ سارا معاملاتیں پر ہو گیا میرا ذہن تلسل اس طرح ہے اس لئے میں کوئی دنگی چھوڑی ضرور ہی کرسکوں گا لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ ہم یہ سارا کام ہرائے خطے کی اکٹھتے ہیں اور ہم جو آج یہاں کٹھے ہوئے ہوئے ہیں یہ محصول پچھے یہ ہماری پنیری آئیں یہ کل ترامہ درم بنے لے اور ہماری خیل اس طرح کے یہ بہت بڑے درشن ستارے ہوئے ہیں اور اس میں میں خصوصی طور پر جناب علوی صاحب کا پہول کی ان کی میند اور کالش ہے جس پہ انہوں نے ان سب لوگوں کو بہت اچھا ٹینٹ کیا اور اس کے بعد جناب جانگیر پیازی صاحب تو اس کے مدد میں میں جناب ناظم صاحب اور جناب حضی اللہ صاحب یہ جو مدد میں ہیں ان کی بجا سے یہ سارا جو دستہ سجا ہوئے ہیں یہ جو باغ ہے یہ خل پھول ہوئے ہیں میرے دوستوں میرے بچوں ایک بار پھرے بہت سے ہمڈا کرنے پر لے کام پر کہ انسان جو جو جستجو ہے جو جستجو ہے اس کی وہ دو طرف لے کر جاتی ہے ایک تو اس کی سمت اور اس کی دو طرف لے کر جاتی ہے اور وہ جب جائے اپنے ذہن کے ادار جس بہت میں ڈھالتا ہے تو اس کو وہ سمت بلتی ہے آپ کو اچھی اساملہ کی اگر اچھی وہ قیادت ملے تو انشاءاللہ آپ اچھی طرف جائیں گے اور پھر اس کے لئے آپ کو استاد بھول کے لئے پھلا تھا استاد نے آپ کو اچھی ریوری فرام کرنی ہوتی ہے اور اچھی ریوری کے جو حصول ہوتے ہیں وہ آپ نے اپنانے ہوتے ہیں آپ نے پھر اس کو اپنے جندگی میں آنے والے وقت میں انشاءاللہ آج کوئی پانچی میں ہے کوئی ناکسان ہے کوئی مقرر ہے کوئی مقرر ہے کوئی مقاری ہے اللہ میں چاہتا ہے جو بڑی ہوں گے تو اس میں آپ اچھی مقام پر کھڑے ہوں گے میں اس اداریٹی جو میند ہے کاوش ہے اس پر سراغ پیش کرتا ہوں اور جو اس کے منتظر میں ہیں ان کو بھی سراغ پیش کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا تھوڑی سی فرابلمس ہے تو میں جہانا چاہوں گا اور میں کچھ اور نہ کہہ سکا کچھ میں سے بات میں جلتی ہے اس کے منتظر میں چاہتا ہوں خدا حافظ فرابا لے کاری صدا کر سا تشریف دائیں اور پس سیکنڈ تھنڈ کچھنے کے رات کے انانونسمنٹ کریں اور انہیں کو شیل کرتا ہوں ہم ہم سلیہ کرتا ہوں اور محرم جبکا ہے اور دنیا خدا حکم جیسے پیش کرتا ہوں اور دنیا خدا کرتا ہوں ایک چی کوشش کرتا ہوں وہ اچھی روحیز جنہاہ اس کے منتظر میں مجرم جیسے پیش کرتا ہوں اس وائے من وبصارت کرتا ہوں ماشاء اللہ حُرمی سے جو لوگ سامنے انگیر ہیں ابنی کو فوشن کو عمد عبداللہ کر barek اما 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 آپ صدر سے پہلے کو فوشن کو عمد عبداللہ کی اس نے کرا اس نے کراف دیکھا اسی طریقے سے حافظ مبوند سے چیل دوسری پوزیشن ملکی ہے اسی طریقے سے حافظ اپنان کم کی سرنگ میں کراف دیکھا مہترم قرآن بھائید شریف لائیں اور نات رسول مقبول کے مقابلے پر انونسمنٹ بھی کریں اور پھر اسے ساتھ دن اماع کے لئے ہمسگو اللہ مشیفہ آدار جی تطہلی مہتر مارکڑی ٹیو مینے سے یہ سیشن چل رہی ہمیں بہت اچھے کہہ رہی کی گئی بھر 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 اسی پیڑ تکہ کے ساتھ تک جس کو پچیس بچے اس میں سے ہم نے فندرہ سیکھ دیئے پھر فندرہ کی درمیان میں مقابلہ ہوئے اس میں ہم نے فیسے کی بیٹھ کرنا چکر دیا اس سے بہتی ہوئے بیسی کلیشن آنس دلتا بیسی کلیشن آنسے کیا ہے حمین موابیم اختخار صاحب سے برناس کروں با آپ شیب لائے ہمارد ناديم صاحب مرد جاید بھائی آپ کو شریف دائیں رکھنے دست مبارک سے ان امان مرد ناديم صاحب مرد ناديم صاحب جاید صاحب وہ وہ فورتہ پسٹوں لوگرد ناديم صاحب مرد ناديم صاحب صاحب احساب 古لہ بھائی صحب جی مرد آخر مامت آخر مامت افران چوammers مرد امارسی الہ مرد اسی کے پھلا مجھے محمد امیر حمدہ اور امیر حمدہ کے نمبر ہے سیمپی نمبر تو پس کون ہوا پس کون ہوا پس دشن حاصل کیا ہے محمد امیر حمدہ نے اور دوسری پس دشن حاصل کیا ہے امیر حمدہ نے آپ پس دشن پس دشن آج ہے پس دشن علامہ مفتی منعان صاحب دکٹر اختر عابد صاحب دکٹر اختر عابد صاحب سامنے ہے سامنے ادھر سامنے محمد امیر حمدہ محمد امیر حمدہ محمد امیر حمدہ سامنے محمد سے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو کلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم کے رہے ہیں اب میں دعوت دیتا ہوں علی کو کے وائن پرسپیٹ شما سے ہو مجھ کو محبت یارب علم کی شما سے ہو مجھ کو محبت یارب جنابِ صدر مہمان نانِ دیوکار میرے موزد و محترم اصلافِ اکرام اور بلستانِ مہرِ علی کی تحقیم اکتی کلیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں جس موضوع پر لبکشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے علم کی شما سے ہو مجھ کو محبت یارب جنابِ صدر آسمانی صحیبوں سے لے کر قرآنِ پاک تک کوہِ تور کی تجلی سے لے کر غارِ حیرہ کے چراغ تک حرمِ کعبہ سے لے کر آتش قدائے فارس تک علم مہتانش کی صدائیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں علم کی شما سے ہو مجھ کو محبت یارب جنابِ صدر کتابِ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تصحیرِ کائنات کا درد دیا ہے مقام سے لا مقامِ جانگنے کی ترغیب دیا ہے تاکہ ہمارا ظاہرِ برکِ درینہ سے ہوگر ہو کر ہمارا علم کی روشنی سے منور ہو جائے جنابِ صدر جو سینہ محبتِ الائی سے آشنا نہ ہو جائے جو جگر میں ہاناِ اسدی کے اصرار اپنے اندر سمو نہ سکے جو ہم خاضروں موجود کے اس پار نہ دیکھ سکے ہیں جو کانلا ہوتی ہواس سن نہ سکے اور جو دماغ مشکل کو آسان نہ بنا سکے وہ بکارے میں حیض ہے بکارے میں حیض ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے وہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مسلمان کی پیچان ہے کلمہ مسلمان کی پیچان ہے کلمہ کلمہ کی بھی پیچان ہے حسین ابنی حدیر اب دعوت دیتا ہوں اداری خیال کے لیے احمر ملک آئیے اداری خیال سمارے دلکم شما سے ہوں مجھ کو محبت یا رب جنابے صدر محمدانے زیوکار میرے محزز و محترم صادق اور گلستان مہدانی کی چہتی مہتی کریوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اس موضوع پر لبکشہ کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے علم کی شما سے ہوں مجھ کو محبت یا رب جنابے صدر اسمانی صحیفوں سے لے کر قرآن پاک تر کوہے تور کی تجلی سے لے کر غائر حیرہ کی چراخ تر حرمے کعبہ سے لے کر حرمے کعبہ سے لے کر آردش قدا فارس تک علم و دانش کی صدائیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں علم کی شما سے ہوں مجھ کو محبت یا رب جنابے صدر کتاب فرقان میں اللہ تعالی نے انسانوں کو تسخیر کائنات کا درست دی ہے مقاہ سے اللہ مقاہ میں جھانکنے کی تغییب دی ہے تاکہ ہمارا ظاہر برکت دین درینہ سے ہوگر ہوگر ہمارا باتیں علم کی روشنی سے منور ہو جائے جنابے صدر جو سینہ معرفتِ علیہ سے آشنا نہ ہو جائے جو جگر میں خانہِ ہستی کے اثرات اپنے دسموں نہ سکے جو آنکھ حاضر و مجھوط کے اس پر نہ دے سکے جو کان لوگ کی آواز نہ سنننسکے اور جو دماغ ہشکل کو سان نہ اپنا سکے وہ بیکار امیز ہے جنابے صدر جنابے صدر علم انسان کی اکل و شور میں ضافہ کرتا ہے علم انسان کی اکل و شور میں ضافہ کرتا ہے مقاہ سے اللہ مقاہ میں جہاں علم انسان کی اکل و شور میں ضافہ کرتا ہے خیالات اور تظورات کو حقیقت کرو دیتا ہے علم کے بغیر انسانہ دورہ رہتا ہے علم کے بغیر انسان کا دماغ بند رہتا ہے علم انسانی دماغ کی بند نسے کھرتا ہے دانشور کہتے ہیں علم انسانی دماغ پیرہ شور کی طرح ہے ارز گزارو اے مولا ایک ارز گزارو اے مولا ایک ارز گزارو اے مولا یہ دنیا ایک سرائے ہے آخر مجھے گر جانا ہے پر جب تک جان سلامت ہے ہو ورد زمان سبحان اللہ ہر سانس پکارے لا الہ ہر دڑکن بولے انللہ میں کم تر ہوں ایک ذرہ ہوں تو عرفہ ہے تو عالی ہے تو میرے ذہن پہ حاوی ہے تو میری سوچ سے بالا ہے سب رنگ ہے تیری قدرت کے ہر چیز کو حزن میں ڈالا ہے میں تیرا بندہ ہے آسی ہوں میں تیرا بندہ ہے آسی ہوں تو مالک رحمت والا ہے مجھے جب بھی جگنے ڈالا ہے ایک تونے ہی تو تھاما ہے ایک تیرا نام سہارا ہے ایک تیرا نام اجالا ہے رکھ اس کے صدقے لاج میری رکھ اس کے صدقے لاج میری جو کالی کملی والا ہے آہ میں دعوت دیتا ہوں محمد صفی اللہ کو کہ وہ آئیں اور ازار خیال سے ہمارے بندہ ہیں امیر انزہ کو کہو آئیں اور ازار خیال سے ہمارے بندہ ہیں امیر انزہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں جس موضوع پر لکھوشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے علم کی شما سے ہو مجھ کو محبت یا رب جناب صدر آسمانی صحیف سے لے کر قرآن پاک تک کوہتور کی تجلی سے لے کر غارہرہ کی چراک تک حرم کعبہ سے لے کر آتش قدہ فارس تک علم و دانش کی صدائی پکار پکار کر کہہ رہی ہے علم کی شما سے ہو مجھ کو محبت یا رب کتاب فرقان میں اللہ تعالی نے ہمیں انسانوں کو تسخیر کائنات کا درست دیا مقام صلی اللہ مقام میں جانگنے کی ترریب دی تاکہ ہمارا ظاہر بر کے درینہ سے خوگر ہو کر ہمارا باطن علم کی روشنی سے منور ہو جائے جناب صدر جو سینہِ معرفتِ الٰہی سے عشنا نہ ہو جائے جو جگرے میں خانہِ رنستی کے اسرار اپنے اندر سمو نہ سکے جو آنکھیں حاضروں موجود کی اس پار نہ دیکھ سکے جو کان لہوتی آواز نہ سن سکے اور جو دماغ مشکل کو آسان نہ بنا سکے وہ بیکارِ محض ہے جناب صدر علم انسان کے اقل و شعور میں ضعفہ کرتا ہے علم کے بغیر انسان ادورہ رہتا ہے علم انسان کی دماغ کی بند نصف ہوتا ہے انسانی دماغ ہی پیرشورٹ کی طرح ہے یہ اس وقت تک کام کرتا رہتا ہے جب تک کھلا رہے ہیں علم دانش کی تنویر محروفہ کی تشویر ہے علم انسان کو علم غلامی نہیں آزادی ہے علم انسان کو مسائف سے نکالتا ہے جب علم انسان کو اندرے سے روشنی میں لائے تب ہی وہ خیر و شر میں فرق کر سکتا ہے جناب صدر جب میں نے تاریخ کو باریک بینی سے دیکھا تو میری نظر انبیاء رسول کی عظمتوں پر پڑی جہالت کی گناہ روپ اندھیروں میں ہر دور کی فرون خود کو خدا کہنے پر اسرار کرتے انبیاء رسول کے پاس ظاہری طاقت نہیں ان کے پاس دولتے علم جو خالق کائنات نے دی ان سے وہ جہالت کے خداوں سے ٹکر لے کر ان کو پاش پاش کر دیتے جناب صدر نمرود کی بجھتی آگ فرون کے غرب ہوتے گوڑے اور اہل مکہ کی ٹوٹے پوٹے بھر اس بات کا اقرار کرتے ہیں صبح صادق سے مسلط ہے اندھیرہ اب تک صبح صادق سے مسلط ہے اندھیرہ اب تک ایسے ماحول میں ہے اپنا بسیرہ اب تک یہ گھنی رات یہ گھنی رات جو پھیلی ہے تو ڈلتی ہی نہیں ایسے سورج کو ترستہ ہے سویرہ اب تک کیا جلوہ کر بلا میں دکھایا حسین نے کیا جلوہ کر بلا میں دکھایا حسین نے سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے خوش نصیب تھا کہ آپ کے قدموں میں آگیرا خوش نصیب تھا کہ آپ کے قدموں میں آگیرا سویا نصیب خرکہ جگایا حسین نے نیزے پہ سر تھا اور زبان پھرتی آیتیں نیزے پہ سر تھا اور زبان پھرتی آیتیں قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے رائے خدا میں جان کی بازی لگا گئے پیش یزید سر نہ جکایا حسین نے کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو ہر قول مصطفیٰ کا نبایا حسین نے ایسا لگا کے دیکھ کر ہورے بھی رو پڑی قاسم کی لاش کو جو اٹھایا حسین نے صدمے سے قدسیوں کی بچی ہے نکل گئی صدمے سے قدسیوں کی بچی ہے نکل گئی اصخر کو جب گلے سے لگایا حسین نے فیضان وہ تو ساکیہ کو سر کے لال تھے کیسے کہوں کہ آگ نہ پایا حسین نے میں دعوت ہوں گا حافظ ممن حضر کو کہوائیں اور ازاریں ساکر باتا ہے ساکر باتا ہے ساکر باتا ہے ساکر باتا ہے نحمده ونسلی ونسلیم ولا رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کو مخبت یا رب جناب ساد محمدان زیبکار میرے معزل محترم اسازہ اکرام اور گلستان مہر علی کی جہتی محتی کا لیوک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں جس موضوع پر لاکوشائی کی جسارت کا رہا ہوں وہ ہے ان کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب ان کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب جناب سادی اسمانی صحیفوں سے لے کر قرآن پاک تک کو اتور کی تجلی سے لے کر خوار اہرہ کی چراخ تک خوار اہرہ کی چراخ تک حرم قابا سے لے کر حرم قابا سے لے کر آتش کا دفارش تک علم و دانش کی صدائیں اکار کر کہہ رہی ہیں ان کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب ان کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب کتاب فرقان میں اللہ تعالی نے انسان کو تسخیر کائنات کا درست دیا مقاصل لا مقام ہے مقاصل لا مقام ہے جہاں کنے کی ترقیب تھی تاں کہ ہمارا ظاہر برک درینہ سے خونگر ہو کر ہمارا باطن عرم کی روشنی سے منبر ہو جائے جناب صلی اللہ علیہ وسلم جو سینہ مارفت علیہ سے عاشنا نہ ہو جائے جو جگر جو جگر میں خانہ ہستی کے اسرار اپنا نرسمو نہ سکے جو آنکھ حاضر موجود کو سپاہ نہ دیکھ سکے جو کان لہوتی آواز نہ سن سکے اور جو نماغ مشکل کو آسان نہ بنا سکے وہ بکار میز ہے بکار میز ہے علم انسان کے علم انسان کے اقل و شہور میں اضافہ کرتا ہے حیالات و مراد کو حقیقاً قروب دیتا ہے علم ان کے بغیر انسان دورہ ہے علم انسان کے بغیر انسان کا دماغ بند ہے علم انسانی دماغ کی بندنہ سے کھولتا ہے دانشور فرماتے ہیں انسانی دماغ پیرا شور کی طرح ہے یہ اس وقت تک کام کرتا رہتا ہے جب تک کھلا رہے جب تک کھلا رہے علم دانش کی تأثیر محروفہ کی تنمیل ہے بلائی کے معاملے میں خاص تدبیر ہے علم انسان کو مسائف سے نکالتا ہے علم انسان کو مسائف سے نکالتا ہے علم غلامی نہیں آزادی سے ہم کنار کرتا ہے علم غلامی نہیں آزادی سے ہم کنار کرتا ہے علم انسان کو خادم کائنات نہیں بلکہ وجہ تخلیق کے کائنات بناتا ہے جب ان انسان کو اندیرے سے روشنی کی طرف لائے تو پھر خیر و شر میں فرق کر سکتا ہے جناب سال جب میں نے تاریخ کو باری بھی نہیں سے دیکھا تو میری نظر انبیاء رسل کی عظمتوں پر پڑی جہالت کے گٹا ٹو بھندیروں میں ہر دور کے فیرون خود کو خدا کہنے پر اسرار کرتے ہر دور کے فیرون خود کو خدا کہنے پر اسرار کرتے انبیاء رسل کے پاس کوئی ظاہری طاقت نہیں کوئی ظاہری طاقت نہیں ان کے پاس دولت علم جو خالے کے کائنات نہ دی جو خالے کے کائنات نہ دی اس سے اس سے اس سے وہ جہالت کے خداوں سے ٹکر لے کر انہیں پاش پاش کر دیتے جناب سال نامروت کی بچتی آق فیرون کے غرط ہوتے بورے اہلِ مکہ کے اہلِ مکہ کے ٹوٹتے پودھ اس بات کا اقرار کرتے ہیں صبح صادق میں مسلط ہے اندھیرہ اب تک ایسے محول میں ہے اپنا پسیرہ اب تک یہ گھنی رات یہ گھنی رات جو پھیلتی ہے تو دھلتی نہیں ایسے سورت کو ترشتا ہے صدیرہ اب تک جناب سال انبیاء رسول کی جناب سال علم حکمت کا خزانہ ہے جو پشیدہ ہے تاشدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اپنے اقوال سے اشکار کیا جسے اپنے اقوال سے اشکار کیا میرے آقا کے فرامین علم حاصل کرو تو چاہے تمہیں جی کیوں نہ جانا پڑے ان حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کا فرض ہے ان انسان کو مرد عورت کا فرض ہے ان انسان مرد عورت کا فرض ہے مرد عورت کا فرض ہے دوستو کسی مفقین نے کیا خوب کہا کروڑوں نمتے ان کے پچھے چھپی ہوئی ہیں بیماریوں کا دوائے بیماریوں کے دوائے سالوں کے سفر قلنوا میں قید کرنا سالوں کے سفر گھنٹوں میں قید کرنا انٹرنیٹ کے مدد سے پورے پورے آر چکو ایک گلوگو ویلش بنانا ان کی شان دیکھئے بجلی انسان کی نوکر بجلی انسان کی نوکر مشینے انسان کی باندیاں آسمان انسان کی دو قدم زمین کی وسطیں انسان کی پاؤں تلے سامندر کی گہرہیاں انسان کی مسکر سائنس ٹکنولوجی انسان کی خدمت میں پیش پیش سائنس ٹکنولوجی انسان کی خدمت میں پیش پیش مجھے کہنے دیجئے مجھے کہنے دیجئے علم نہیں انسان کو انسان کو مسجود و ملائک سے مسجود و ملائک اور اشرف المخلوقات کو اشرف المخلوقات کا ازان عطا کیا جن اقوان کی شرح خوانگی سو فیصد جن اقوان کی شرح خوانگی سو فیصد ہے وہ ان کا حال دیکھئے وہ اچانے پر سیر کر رہے ہیں جن اقوانگی شرح خوانگی پچاسی سو فیصد وہ غلام ہیں مجبور ہیں مقروض ہیں آئی مل کر عظم کریں منجدہ 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 جو کوشش کرتا ہے وہ منجد پاتا ہے جو کوشش کرتا ہے وہ منجد پاتا ہے علم کی شما سے ہو مجھ کو محبت یارب علم کی شما سے ہو مجھ کو محبت یارب والسلام کوئی عبادت کی چاہت میں رویا کوئی عبادت کی چاہت میں رویا کوئی یار کی بے وفائی پہ رویا کوئی یار کو منع کے رویا کوئی یار کو منع کے رویا عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ عجیب ہے یہ نمازِ محبت کا سلسلہ کوئی قضا کر کے رویا اور کوئی ادا کر کے رویا اب میں دعوت دیتا ہوں محمد عوان کو کیوائیں اور ادھار کیا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں تمام مہمانِ گرامی کو ویلکم کہنا ہوں آج میرا موضوع عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہر مسلمان کا اپنے نبی کے ساتھ محبت کا تعلق عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے اب انسان کے جسم میں بنیادی دور پر دو پیجو ہوتی ہیں ایک دل اور ایک دماغ دماغ کا تعلق عقل سے ہوتا ہے جبکہ دل کا تعلق جذبت ہوتا ہے اب انسان اب آج کی معاشرے میں کیوں ضروری ہے کہ ہم عشقِ رسول کو اپنائیں اور اپنے جذبے اپنے عشقِ رسول کے جذبے کو بڑھائیں کیونکہ جب انسان کی اوپر عقل حاوی آ جاتی ہے تو تب انسان گناہوں کی طرف باغتا ہے اور نیکیوں سے دور چل جاتا ہے جہاد سے باغتا ہے جہاد کی طرف بالکل اس کا دل جا 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 گئی نہیں ہوتا تو انسانی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بڑھانا ہے تو عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے کے لیے انسان ہر روز مرہوی بنیاد پر صرف چند قدم اٹھائے تو انسان کی زندگی سبر لے گی پہلا قدمی اٹھائے کہ روز انسان نات سنا کرے اور نات کو پڑھا کرے اور ہر نماز کے بعد کم از کم سو مرتبہ درود و سلام پڑھا کرے تو اس سے انسان کے دل میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اتنا بڑھ جائے گا کہ میں یقینی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو زندگی سبر جائے گی اور روز محشر آپ روز محشر آپ رب دالہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دالہ کو جواب دے ہوں گے کہ اس فتنے اور مادیت کے دور میں آپ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا سلام دل سے جو نکلتی ہے حسر رکھتی ہے پڑھ نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے اب میں دعو دیتا ہوں صفی اللہ کو کہ وہاں اظہار گیا تحمد ہوا نسلی ونسلیمو علیہ رسول اللہ القریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر محمان آنے زندگار میرے معجز و محترم اور ساتھ ازا اکرام اور گلستان مہر علی کی چہتی محتکلیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آلہم سلام آج میں جس موضوع پر لپو شہد جسارت کر رہا ہوں وہ ہے علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب جناب صدر آسمانی سہی پو سلے کر قرآن پاک تک آسمانی سہی پو سلے کر قرآن پاک تک قوہ تور کی تجلی سلے کر غار احرا کے چراخ تک حرم کعبہ سلے کر آتش قدر فارس تک علم دانش کی صدائی پکار پکار کر کہہ رہی ہے علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب جناب صدر کتاب فرقان اللہ رب العزت نے انسان کو تسخیر کعنات کا درد مقاس لا مقا میں جھنکنے کی ترہیم دی ہے تاکہ ہمارا ظاہر برک دھرینہ سے خوکر ہو کر ہمارا باحتین علم کی روشنی سے انفر ہو جائے جناب صدر جو سینہ مارکت gemeinsam تیجاب سے آشنا نہ ہو سکے جو سینہ مارکت کوאשی ہی اسی آشنا نہ ہو سکے جو جگر میخانے Check that اس طرح اپنے اندر سمول نہ سکے جو آنکھ حاضر و موجود کے اس پار نہ دیکھ سکے جو آنکھ حاضر و موجود کے اس پار نہ دیکھ سکے جو گان نہ ہوتی آباد نہ سن چکے جو دماغ مشکر کو آسان نہ بنا سکے وہ بکارے محض ہے بکارے محض ہے بکاری محض ہے جنابی صدی اللہ علیہ وسلم انسان کے اکلے شور میں اضافہ کرتا ہے انسان کے اکلے شور میں اضافہ کرتا ہے انسان کی اکلے شور میں اضافہ کرتا ہے درشور لکھتے ہیں انسانی دماغ پیرشور کی طرح ہے وہ اس وقت تک کام کرتا رہتا ہے جب تک کھلا رہے ان مدالش کی تصویر مہروف وفاقی تنگیر ہے بلائی کے معاملے میں خاص تدبیر ہے ان انسان کو غلامی نہیں بلدہ آزادی سے امکنار کرتا ہے ان خادم کائنات نہیں بلکہ وجہ تخلیق کائنات بناتا ہے جب ان انسان کو اندھیرے سے نکال کے روشنی ملائی پھر انسان خیر و شر میں فرق کر سکتا ہے جنابی صدی اللہ علیہ وسلم جب میں نے تاریخ و باریک بینی سے دیکھا تو میری نظر انبیاء رسول کی عظمتوں پر کرتا ہے تو میری نظر انبیاء رسول کی عظمتوں پر پڑی جہالت کے گھڑٹوں اندھیروں میں ہر دھول کے خود ہر دھول کے خود خود کو خدا کہنے پر اسراج کرنے لگے انبیاء رسول کے پاس کوئی ظاہری طاقت نہیں بلکہ ان کے پاس دولتِ علم تھی جو ان کو غال کے کائنات نے دی جس سے وہ جہالت کے خداوں سے چکر لے کر انہیں باش باش کرتے تھے جنابی صدی اللہ علیہ وسلم نمرود کی مشتیات نمرود کی مشتیات فیرون کے غلط ہوتے ہوئے گھوڑے اہلِ مکہ کے ٹھوٹے پھوٹے بدھ اس بات کا اطلال کرتے ہیں سبھ�ستۗۑ پہ مسلط ہے اندھیرہ اب تک ایسے ماحول میں ہیں اپنا مسیغرہ اب تک ایسے ماحول میں ہیں اپنا مسیغرہ اب تک یہ گھنیرات جو پھیلتی ہے جو پھلتی رہی یہ گھنیرات جو پھیلتی ہے جو پھلتی رہی ایسے سورج کو ترستا ہے صغیرہ اب تک جنابی صدر ان حکمت کا حضانہ ہے تو جو پوشیدہ ہے میراکہ انجزت نے اپنوال سے عاشقہ کیا میراکہ کے پرامین علم حاصل کرو چاہیے جو اچین کو نجانا پہلے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مردوں اول پر فرز ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مردوں اول پر فرز ہے میرا دوستوں کسی مفقیر نے کیا خوب لکھا تھا علم کے پیچھے کروڑا نمتیں چپی ہیں بیماری کی دعا باباؤں کا علاج سالوں کے سفر تھنکوہ میں کیت کرنا انٹرنیٹ کی مدد سے پورے کورے عاشقوں گلوبل ویلیج بنانا علم کی شان دیکھئے پچھلے انسان کی نوکر پچھلے انسان کی نوکر مشین انسان پر باندیاں آسمان انسان کے دو قدم زمین کے بساتے انسان کے پیر تلے زمین کے بساتے انسان کے پیر تلے سمندر کے گہرائیاں انسان کا مستن سائنس ٹیکنولوجی انسان کی خدمت میں پیچھے ہیں تم یہ کہنے دیجئے نا ایم لہی انسان کو مجھو دو ملائک اور اشرف المخلوقات کی احساس ادا فرمائے جناب ساتھ جن اقوان کی شرحوان کی سوفی عزت ہے ان کا حال دیکھیں آج وہ چاند پر سیر کر رہے ہیں اور جن اقوان کی شرحوان کی پچاسی لگے ہیں وہ غلام ہیں مجربون ہیں مگروف ہیں تو آئیں ملکہ عزم کرتے ہیں منجدہ وجدہ منجدہ وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ منزل پاتا ہے جو کوشش کرتا ہے وہ منزل پاتا ہے علم کی شمع سے ہو مجھ کا محبت یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کا محبت یا رب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیں اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ مولا کریم تُو حفور ہے تُو رحیم ہے تُو بے سہاروں کا سہارا ہے تُو آسو کا آسرہ ہے ہم تیری بارکہ میں عجز و نیاد ہوتے ہیں کہ ہم تیری بارکہ میں توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول پر اللہ ہمارے گناہ محب پر اللہ ہم گناہ گار ہیں سیاکار ہیں مجھ کی ہیں مجرب تیری محبوب کے لاوی حقنام نیوا ہیں ہمارے محبوب کا واسطہ نظر کرم فرما بے اولادوں کو اولادی نزینہ کی دولوں سے ملو مال فرما آمین عجز و اولادنے کو نیقصالیت متقریب فیزگار اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار اور غردین کا فرما بردار بلا آمین ڈالموں کے ذوہو سے بچا حاضرین کے خاصت سے دیچا اونا فیل کے مناب پر اللہ شیشت میں کی شیدہ بردار موسیقی 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 یا اللہ بناکار ہے سیاکار ہے خداکار ہے کچھ بھی ہیں مگر تیری محبوب کے نام لیوا اور تیری محبوب کے امتی ویسے ہیں اپنے محبوب کو واسطہ نظر کرم ادا برما یا اللہ بے اولادوں کو اولادِ نلینہ کی دولت سے مالا مار برما یا اللہ جو اپنی اولاد کی وجہ سے پرشان ہے ان کی اولاد کو نیک سوالے منتقی پر ازگار اللہ اور اس کے رسول کا فرما مردار اور مالدین کا فرما مردار بنا یا اللہ ظالموں کو ازل سے بجا حاصل دین کے حصے سے منافعین کے نفاق سے بجا شیطان کے شیطن سے بجا نفس کی چالو اور نفثانی سے بجا یا اللہ ہمارے اعزا قارت والدین یا شدار اہل محلہ میں اسے جو بھی فوت ہو گئے ہیں ان کی بقشش و محمدت فرما یا اللہ جدی خیرے اولوسوس نے مانگی ان خیروں کا اعزا ہمیں بھی اداقت میں جو بھی فوت ہو گئے ہیں ان خیروں کا اعزا ہمیں بھی اداقت میں